موسیقی السلام علیکم کہا جاتا ہے جس شخص نے سیکھنا چھوڑ دیا وہ پیچھے چلا جاتا ہے ایک پینٹر جو کہ بہت خوبصورت سٹوری بہت خوبصورت پینٹنگ بنایا کرتا تھا ایک دن اسے یہ محسوس ہوا کہ میری عمر دھلتی چلے جا رہی ہے اور مجھے اپنے بیٹے کو یہ کام سکھانا چاہیے اور اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں پینٹنگ بنانا سکھاتا ہوں تم اس پینٹنگ کے ذریعے تم بھی برسے روزگار ہو جاؤ گا اور یہ میرا فن تمہارے اندر آ جائے گا اور تم بھی سیکھ جاؤ گے اس والد نے اپنے بیٹے کو ایک دن دوسرے دن تیسرے دن پینٹنگ بنانا سکھائی اور ایک دن وہ بیٹا بنانا سیکھ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے بہت کچھ آ گیا ہے اب میں اس پینٹنگ کے ذریعے آگے اپنا روزگار چلا ہوں گا کچھ دن ہوئے اس نے ایک ایسی تصویر بنائی جب وہ مارکیٹ میں گیا جب اس نے اپنے مارکیٹ کو ڈسپلی کیا تو اس کی تصویر کی مالیت کو اتنی زیادہ اچھی نہ لگی وہ واپس آیا اور اس نے اپنے والد کو کہا کہ مجھے کچھ اور سکھائیں کوئی کمی رہ گئی ہے میری اس پینٹنگ کے تصویر کی مالیت زیادہ نہیں لگی آپ کی تصویر بہت مہنگی بکتی ہے اس والد نے اسے کچھ ٹیپس اور دیئے کچھ اور سکھایا اور کچھ دن کے بعد جب اس نے دوبارہ ایک اور تصویر تیار کی وہ مارکیٹ میں گیا اس کی تصویر کچھ زیادہ پیسوں کی بکی اور ایک وقت آیا کہ وہ واپس آیا اور تیسری مرتبہ اس سے اپنے والد کو کہا کہ مجھے دوبارہ سکھائیں کہ مجھے میں ابھی بھی کوئی کمی رہ گئی ہے اس کے والد نے اسے کچھ اور فن دیئے کچھ اور سکھایا اور ایک تصویر اس نے بنائی جب وہ مارکیٹ میں گیا تو وہ تصیر اس کے والد کی بنائی ہوئی تصویر سے زیادہ مالیت کی بکی تو واپس آیا بہت خوش تھا اور اپنے والد کو کہا کہ آج میں نے آپ کی بنائی ہوئی تصویر سے زیادہ مہنگی تصویر بیچ لی ہے تو والد نے کہا ابھی میں تمہیں اور بھی کوئی سکھانا چاہتا ہوں لیکن اس نے کہا نہیں بس میں نے بہت کوئی سیکھ لی ہے آپ کی بنائی ہوئی تصویر سے میں مہنگی بنا کے بیچ کر آئے ہوں تو والد نے اسے وہاں پہ کہا کہ سیم یہی الفاظ میں نے اپنے استاد محترم کو کہتے اور میں یہاں پہ ایک ہزار پہ مالیت کی تصیر پہ رک چکا تھا اگر میں بھی انہیں کہتا ہے کہ مزید مجھے سکھائیں تو شاید میں ایک ہزار سے اوپر جاتا اب تم اگر ایک ہزار سے اوپر بارہ سو میں یا تیرہ سو میں اپنی پینٹنگ بیچ کر آ چکے ہو میں تمہیں مزید سکھانا چاہتا ہوں تم نہیں سکھنا چاہتے تم ایک ہزار پہ پہ رک جاؤ گے آگے نہیں بڑھ سکو گے تو اس لئے کہا جاتا ہے زندگی میں جب آپ سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ آگے بڑھنا چھوڑ دیتے ہیں آگے بڑھنے کے لئے آپ کو مسکل سیکھنا چاہیے سیکھتے رہیں گے آگے بڑھتے رہیں گے Thank you very much